سعودی عرب شیطان کو مالی جانے والی کنکریاں بھی عملے کی جانب سے ہی پیک شدہ فرام کی جائیں گی رمی کے دوران ڈیڑھ سے دو میٹر تک فاصلہ ضروری ہوگا جبکہ ایک خیمے سے دس سے زیادہ حاجیوں کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور ہر خیمے پچاس بربہ میٹر کا ہوگا تواف کے دوران خانہ کعبہ اور حجر اسود کو چھونے پر بندی ہوگی جبکہ اس دوران کم از کم ڈیڑھ میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا تواف کے لئے مطاف چانے والوں کی کھانا کی کافلہ بندی ہوگی کھانا کعبہ اور حجر اسود کو چھونے اور چومنے سے روکنے کے لئے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی جبکہ اس پبندی کو یقینی برانے کے لئے املا بھی وہاں تیونات ہوگا مسجد الحرام میں پانی یا زمزم پینے کے لئے ڈسپوزیبل گلاس استعمال کی جائیں گے اور سہن میں کھانا کھانے پر بندی ہوگی جبکہ مسجد الحرام میں کھانے کی اشیاء لانے پر بندی ہوگی اور کھانے کے لئے استعمال ہونے والے برطن بھی ایک دوسرے کی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ہر حاجی کو اپنے نشے پر بیٹھ کر ہی سفر کرنے کی اجازت ہوگی کوئی بھی کھڑا ہو کر سفر نہیں کرے گا لپکہ لفٹ میں بھی سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جائے گا کسی بھی ایسے فرات کو آج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جس میں انفلو ایزیا یا اسے علامات پائے جائیں گے کرونا سے بچاؤں کے لئے ریائشی امارتوں اور ہوتوں میں بیٹھنے اور اتظار کرنے کی جگہوں کو مسلسل سینٹائز کیا جائے گا دروازوں کی ہینڈل کھانے کی میز کرسیوں اور صوفوں کے برثے سینٹائز کیا جائیں گے اس کے علاوہ کھانے کی تیاری اور فرامی ہمام سے نکلنے کے بعد کسی کو ہاتھ ملانے یا چھونے کے بعد سابون اور پانی سے کم از کم بی سیکنڈ تک دونے ہوں گے روہ سال محدود آج ہوگا سعودی حکومت کا اعلان ان کا کہنا تھا کہ سال 65 سال سے کم افراد کے علاوہ ان لوگوں کو حج پر جانے کی جزت ہوگی جو مستقل بیموریوں سے محفوظ ہیں وبائی امراض سے پاک حج موسم کو یقینی بنانے کے لئے حفاظتی تضبیر اختیار کی جائیں گی اس سے پہلے حج کو وبائی امراض سے پاک کرنے کے لئے ہمارے پاس طویل تجربہ ہے وزیر صحت کا کہنا تھا کہ حج موسم کے لئے وزارت نے سخت صحت منصوبہ بنایا ہے جس پر مکمل طور پر عمل ہوگا امثال مشار مقدسہ میں کام کرنے والے تمام افراد کا کرونا ٹس ہوگا نیز حج کے ایام کے دوران بھی وہاں موجود تمام افراد کا معنی ہوتا رہے گا ان کا کہنا تھا کہ وبائی امراض کے انصداد کے لئے ایک اسپتال صرف کرونا کے لئے مختص ہوگا جسے تمام سہودتوں سے عراستہ کیا جائے گا دوسری طرف وزیر حج عمرہ نے کہا ہے کہ اس سال حج کے لئے مختلف منصوبہ بنایا گیا ہے ہم حفوظ حج کو یقینی بنائیں گے بیرون نے ملک میں کسی بھی حاجی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی اس میں کسی صورت استثناء نہیں دیا جائے گا